موسیقی عباد الرحمان ہیں پاکستان سے ان کا سوال یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکٹ کے اندر جو پروڈیکٹ بیچنے والے اپنے ویب سائٹ پر پروڈیکٹ بیچتا ہے لیکن بندہ کلک کر کے دوسری ویب سائٹ پر جب جاتا ہے تو اس دوسری ویب سائٹ کے اوپر کچھ خلاف شرح معاملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کچھ پروڈیکٹ کے ایڈورٹائسمنٹ ہوتے ہیں جس پر خواتین کی تصویر ہوتی ہے یا کوئی ایسے پروڈیکٹ بھی وہ جو اینا بیچتی ہے ویب سائٹ کے جس کا بیچنا ہے یعنی وہ ویب سائٹ کا ذاتی نہیں ہوتا لیکن دوسرے لوگ اس ویب سائٹ پر بیچ رہے ہوتے ہیں تو جس کا لینا یا خریدنا جائز نہیں مثال کے طور پر کھیل کود کے سامان وغیرہ ہیں تو کیا ایسے اپنے پروڈیکٹ پر کلک کروا کے اس ویب سائٹ پر بیچنے یعنی بھیجنے کا گناہ جو ہے اور اس بھیجنے کے بعد وہ شخص اگر وہاں کچھ ناجائز چیز دیکھتا ہے تو اس کا گناہ اس ویب سائٹ پر یعنی جس نے یہ لنک اپنی سائٹ پر شیئر کیا اس پر آئے گا اور کیا اس کی کمیشن یا پیسہ لینا جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا سیم اسی طریقے کا سوال جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے پانچ سوال تھے غالباً پاکستان سے ہی ایک علم صاحب نے کیے تھے یوٹیوب کے تعلق سے ان کے کچھ شکش بات ہے کہ یوٹیوب ارننگ کے بارے میں اور اس پر لوگوں کے گناہ کے بارے میں اس کا تفصیلی جواب میں نے اس یوٹیوب ویڈیو میں دے دیا ہے غالباً وہ ایک ہی ویڈیو ہے اور پینٹالیس منٹ یا چالیس منٹ کے قریب ہے تو اس کے اندر پانچ سوال تھے وہ بھی آپ کے ملک پاکستان سے ہی تھے تو اس کے اندر اس چیز کو میں نے بلکل کلیر کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود کے یعنی اپنے طریقے سے اس کو کسی نے اس چیز کے لیے فورس نہیں کیا ناجائز دیکھنے کے لیے اور وہ خود اپنی رضا سے وہ ناجائز کام دیکھتا ہے ناجائز معاملے میں جو ہے وہ مبتلہ ہوتا ہے تو اس کا گناہ دوسرے شخص پر نہیں ہوتا قرآن پاک کے اندر ہے کہ بے شک اس دن کوئی بھی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یعنی بروز قیامت اب اگر کسی شخص نے جو ہے کسی جائز پروڈیکٹ کا لنک اپنی ویب سائیڈ پر شیئر کیا مثال کے طور پر کسی کتاب کا لنک شیئر کیا اور شیئر کرنے کے بعد کوئی بندہ اس سائیڈ پر آیا اس نے کلک کر کے اور وہ انڈاریکٹ یعنی ریڈاریکٹ ہو گیا کسی دوسری سائیڈ پر جہاں کا وہ پروڈیکٹ ہے اب وہ بندہ جب ریڈاریکٹ ہوا اس نے اس پروڈیکٹ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پروڈیکٹ کو دیکھنے میں لگ گیا یا بائی کرنے میں لگ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ بھی جو ہے اس ویب سائٹ یعنی پہلے والے فسٹ پارٹی پر نہیں آئے گا اور جو ہے نا ایفیلیٹ مارکٹ کے بارے میں اور بھی لوگوں کے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ اگر بندے نے ہمارے پروڈیکٹ پر کلک کیا دوسری جگہ جا کے ہمارے پروڈیکٹ نہیں خریدا دوسرا خرید لیا اور وہ ناجائز پروڈیکٹ تھا یا اس کا خرید ناجائز نہیں تھا تو کیا اس کا گناہ ہم پر آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ دوسری سائیڈ پر جا کے اگر وہاں کوئی دوسری چیز دیکھنے لگے مثال کے طور پر خواتین کو دیکھنے لگے یا انڈر گارمنٹ جو ہے دیکھنے لگے کیونکہ اس پر خاتون کی فوٹو بھی ہوتی ہیں اور پوری طریقے سے لباس ہوتا بھی نہیں ہے جس ہم پر انڈر گارمنٹ بیچنے کی وجہ سے صرف وہی چیز دکھائی گئی ہوتی ہے تو بندہ اس کو دیکھنے میں جو ہے وہ بزی ہو جائے تو کیا اس کا گناہ بھی رہے گا تو بلکل اس کا گناہ اس شخص پہ نہیں رہے گا جس کے ذریعے وہ ری ڈائریکٹ ہوا ہے اس کا گناہ اس صورت میں اس شخص پہ ہوتا جب اس نے وہی پروڈیکٹ کو اپنی سائیڈ پر پر موٹ کیا ہوتا اور بندہ اس لنک کے ذریعے جاتا پھر اس کی ڈیٹیل پڑھتا یا تصویریں دیکھتا تب وہ شخص گناہگار ہوتا اگر آپ نے کوئی جائز چیز کا پروڈیکٹ لگایا ہے بندے نے کلک کرا کلک کرنے کے بعد اس نے اس پروڈیکٹ کو چھوڑ دیا اس ویب سائٹ کو اور سرچ کرنے لگا اور زیادہ اس کا انیلائیسز کرنے لگا اور دوسری چیزوں میں جا کر گھس گیا تو اس کا جو ہے وہ گناہ اس شخص کے اوپر نہیں ہوگا اگر وہ بے پردگی کی چیزیں دیکھے گا تو یہ ذاتی طور سے اس کے دیکھنے کا بندے کے سر پر بوال ہوگا اس کا عذاب قیامت میں کوئی دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا اس کی مثال بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے ویڈیو کھولنے کے لیے اسلامی چینل دیکھنے کے لیے جو ہے وہ چینل اوپن کرا یا اگزامپل کے طور پر میرے ویڈیو کو نوٹیفکیشن کسی کے پاس پہنچا اور اس شخص نے نوٹیفکیشن دیکھ کے یوٹیوب اوپن کرا اور بجائے میرا چینل دیکھنے کے یا کوئی جائز چینل دوسرا دیکھنے کے وہ گانے سننے لگا اب کیا اس کے گانے سننے کا عذاب میری وجہ سے ہوگا کہ میرا ویڈیو کو نوٹیفکیشن آیا تو وہ ویڈیو پہ گیا تو اس نے دیکھا تو یہ اس کا ایک ذاتی فیل تھا اس کو آکر اپنا ڈائریکٹ جو ہے وہ جائز کام میں بیزی ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس نے کرا یہ کہ یوٹیوب کھول کے اس کے سامنے گانوں کا اڈوٹیس آیا تو اس نے گانے سننا شروع کر دیا تو اب یہ جو ہے وہ سنے گئے گانوں کا عذاب میوزک وغیرہ سننا یہ منافقوں کی علامت ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ شخص جو ہے اپنے آمال کا حساب وہ خود دے گا اس کے گانے کا صلاح جو ہے وہ میرے نام آمال میں نہیں ہوگا ٹھیک ویسے ہی اگر آپ نے جائز پروڈیکٹ لگایا ہے بندے نے کلک کرا اور آپ کو کلک کرنے کے بائی کرنے کے اگر پیسے ملتے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ لینا بھی جو ہے وہ جائز ہے اور بندے کا گناہ کا کام میں مقتلہ ہونا یہ اس بندے کا وہ ذاتی فیل ہے اپنی نفس کی خواہش ہے کہ بندہ اس ناجائز کام کے اندر جو ہے وہ مقتلہ ہو گیا پتھر بے حقل آلے پرنوار پرنوار بنایا